محترم ناظرین السلام علیکم میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں ویورز آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ دو بڑی اپ ڈیئرز شیئر کرنے والے ہیں کہ اید الفطر سے پہلے پہلے دو قسم کے لوگوں کے پیسے ان کے اکاؤنٹس میں آنا شروع ہو جائیں گے اور وہ اپنی یہ کس تحاصل بھی کر پائیں گے تو اس کی تفصیلات آگے چل کر ہم آپ کو دیں گے اور ساتھ میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ لوگ بے نظیر کفالت پروگرام نو ہزار روپے کی پیمنٹ اور بچوں کے تعلیمی وظائف بھی کس طرح چیک کر سکیں گے آپ لوگوں کو تین اتھنٹک طریقہ کار بتائیں گے تو ویڈیو بہت ہی مختصر سی ہے اور اہم معلومات پر مبنی ہے تو آپ نے ویڈیو کو غور سے سننا ہے اور ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ایک چھوٹے سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اس طرح کے تمام امدادی پروگرام کی تازہ اور حقیقی معلومات آپ لوگوں تک بروقت پہنچتی رہیں تو آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ بین انکم سپورٹ پروگرام کے تحت کفالت پروگرام کی جو کسٹ 8500 روپے چلائی گئی تھی وہ تو تمام ریگولر بینیفیشریز کے اکاؤنٹس میں منتقل کر دی گئی تھی لیکن کافی سارے لوگ ایسے بھی موجود ہیں جنہیں پہلے بھی 7000 روپے کی کسٹ نہیں ملی تھی اور نہ ہی ان کے اکاؤنٹس میں بچوں کے تعلیمی وظائف کی رقم آئی تھی ان کے ساتھ ساتھ ایسے بھی لوگ موجود ہیں جنہیں پہلے 7000 روپے کی کسٹیں ملتی رہی ہیں اور اس بار انہیں 8500 روپے کی کسٹ نہیں ملی ان میں سے وہ تمام لوگ جنہیں 7000 روپے کی کسٹ نہیں ملی تھی تو ان کی پیمنٹ آٹھ ہزار پانچ سو روپے عید سے پہلے پہلے ان کے آکاؤنٹس میں منتقل کر دی جائے گی جو کہ دونوں قسطیں یعنی سات ہزار روپے اور آٹھ ہزار پانچ سو والی قسط کو ملا کر پندرہ ہزار پانچ سو روپے کی قسط ان کے آکاؤنٹس میں عید سے پہلے پہلے منتقل کر دی جائے گی اور یاد رہے کہ یہ پیمنٹ ان لوگوں کو ملے گی جنہوں نے سات ہزار روپے والی قسط اور آٹھ ہزار پانچ سو والی دونوں قسطیں نہیں لی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ان لوگوں کی رقم بھی آ چکی ہے جن کے بچوں کے تعلیمی وظائف کی رقم رکی ہوئی تھی جن کی پچھلی دونوں قسطیں رکی ہوئی تھی ہے سات ہزار روپے کے ساتھ آنے والی قسط رکی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو قسط 8500 روپے کی قسط جاری ہوئی ہے تو اس قسط میں اگر ان کے بچوں کی پیمنٹ نہیں آئی تھی تو انشاءاللہ عید سے پہلے پہلے آپ لوگوں کے اکاؤنٹس میں بچوں کے تعلیمی وظائف کی رقم بھی منتقل کر دی جائے گی تو بھئی ورد یہاں پر سب سے اہم سوال یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا کہ آپ کی پیمنٹ آ چکی ہے تو اس کے لئے ہم آپ لوگوں کو تین طریقہ کار بتانے جا رہے ہیں جو حکومت پاکستان کی جانب سے جاری کیے گئی ہیں تو سب سے پہلا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ لوگ بین ازیر انکم سپورٹ کے ادائیگی مراکز جہاں پر جینٹس موجود ہوتے ہیں وہاں پر آپ اپنے شناختی کارٹ کے ذریعے بچوں کے تعلیمی وظائف کی رقم چیک کروا سکتے ہیں اور آپ لوگوں کو یہ بھی یاد رہے کہ اپنی رقم چیک کروانے کے لئے آپ لوگ کسی قسم کی فیس ادا نہیں کریں گے کیونکہ یہ حکومت پاکستان کی جانب سے بلکل فری ہے آپ اس پر کسی قسم کی فیس ادا نہیں کریں گے اور اس کے ساتھ دوسرا طریقہ ایچ بیل کنیکٹ شاپس ہیں جو کہ ہر شہر میں موجود ہوتی ہیں تو اگر آپ کے قریب کوئی ایچ بیل کنیکٹ شاپ ہے تو آپ اپنے شناختی کارٹ کے ذریعے اپنی پیمنٹ چیک کروا سکتے ہیں تو اب آپ لوگوں کو تیسرا طریقہ کار بتاتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے قریبی ایٹی ایم مشین کے ساتھ اپنے شناختی کارٹ کے ذریعے اپنی رقم چیک کروا سکتے ہیں لیکن اپنے قریبی ایٹی ایم مشین پر یہ رقم چیک کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو کچھ باتوں کو غور سے سننا ہوگا کہ صوبہ سنت صوبہ بلوچستان اور صوبہ پنجاب کے لوگ اپنے قریبی حبیب بینک کی ایٹی ایم مشین کے ساتھ اپنی پیمنٹ چیک کروا سکتے ہیں لیکن صوبہ خیبر پختونخواہ آزاد جمعہ کشمیر اور گرگت بتستان کے لوگ اپنے قریبی بینک ایٹی ایم مشین کے ساتھ یہ رقم چیک کروا سکتے ہیں اپنی متعلقہ ایٹی ایم مشین کے ذریعے آپ لوگ کس طرح اپنی رقم حاصل کر سکتے ہیں اور کس طرح اپنی رقم چیک کر سکتے ہیں تو یہ ہم نے اپنی پہلے والی ویڈیوز میں بتایا ہوا ہے کہ آپ کس طرح ایٹی ایم مشین کے ساتھ اپنی پیمنٹ چیک کر سکتے ہیں اور نکال سکتے ہیں تو ویورز اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو ہم یہ بھی بتا دے چلیں کہ جو طریقہ ایکار ہم نے آپ لوگوں کو بتایا ہے اس طریقہ ایکار کے علاوہ ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے جس سے آپ اپنی پیمنٹ چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ 81 کا پوٹل تھا جو کہ اب مفتہ آٹھا سکیم کے لیے چلایا جا رہا ہے لیکن فیلحال اس پر بھی اپ ڈیٹنگ جاری ہے جو کہ اچھی طرح نہیں چل رہا حال بتا یہ ہے کہ 81 ویپ پوٹل کو عید کے بعد بے نظیر کفالت پروگرام کے ساتھ کنیکٹ کر دیا جائے گا ہماری آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ ادھر ادھر سوشل میڈیا ویٹس اپ گروپس فیس بک پیجز پر اگر آپ سے کوئی بندہ کہتا ہے کہ ہم لوگ آپ کی پیمنٹ چیک کر دیں گے مگر اس کے لیے ہم تھوڑی فیس چارج کریں گے تو ایسا لوگوں سے آپ پرہیز کریں ان لوگوں سے بچیں کیونکہ ایک تو وہ آپ لوگوں سے فیس بٹور لیتے ہیں اور جو آپ لوگ ان کے پاس انفرمیشن سینڈ کرتے ہیں ان کا بھی وہ غلط استعمال کرتے ہیں اور ساتھ میں آپ لوگوں کو صحیح معلومات بھی نہیں دی جاتی ہیں تو ویورز میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ تمام تر معلومات آپ لوگوں کے لیے کارامت ثابت ہوئی ہوں گی تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگیا تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اس طرح تمام اندادی پروگرامز کی تعداد اور حقیقی معلومات آپ لوگوں تک بروقت پہنچتی رہیں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ